جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں دو بائیکر سٹن کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں دونوں باپ بیٹا تھے بیٹی کا نام جونی ہوتا ہے اور سٹن کرتے کرتے جونی کی بائیک کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے شو سے فارغ ہونے کے بعد جونی کے فادر غصے سے کہتے ہیں دیکھو آج تو ایسا ہو گیا لیکن آئندہ تم اپنا فوکس پورا کا پورا اپنے کام پر رکھنا وہ گھر جاتا ہے تو اس کی نظر نیچے گرے ہوئے ایک پیپر پر پڑتی ہے جب وہ اٹھا کر اسے پڑتا ہے تو اس پر یہ کلیرلی لکھا ہوتا ہے کہ اس کے فادر کو چسٹ کینسر ہے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگانے کے لیے وہ اپنی بائیکس کو رپیئر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بڑا آتمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جونی مجھے تمہاری بائیکنگ سکلز کافی اچھی لگتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی دن تم میرے لیے بھی کام کرو جونی اسے پوچھتا ہے کہ اچھا کیا آپ کا بھی کوئی شو ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں دنیا کا سب سے بڑا شو اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے فادر کو کینسر ہے نا تو جونی حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو میں تمہارے فادر کو بالکل ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی جونی اس سے پوچھتا ہے کہ چلو بتاؤ کتنے پیسے لوگے تم اس چیز کے تو وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ تمہاری سول یعنی تمہاری روح اس پر جونی کافی ہنسنے لگتا ہے کیونکہ اسے ان باتوں پر وقین ہی نہیں آ رہا ہوتا وہ بڑا آدمی اسے ایک کانٹریکٹ پیپر نکال کر دیتا ہے اور جیسی ہی جونی اسے پڑھنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پن چھپ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون کا ایک کترہ آ جاتا ہے اور اس پیپر پر لگ جاتا ہے وہ آدمی اس سے وہ کانٹریکٹ پیپر چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں جونی پیٹ پر نظر آتا ہے اس سے لگا تھا کہ شاید یہ اس کا خواب ہو سکتا ہے جونی کھپرایا ہوا اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تھٹ آپ ٹھیک ہیں کیا تو اس کے فادر آگے سے کہتے ہیں کہ میں کچھ سینوں سے بہت عجیب محسوس کر رہا تھا اپنی بیماری کی وجہ سے میں کافی ویک ہوتا جا رہا تھا لیکن نہ جانے آج صبح ہی مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں خود کو بھی ہیلی فیل کر رہا ہوں تب ہی وہ اپنے سٹینج کے لیے نکلنے لگتے ہیں تو جونی کو بھی ساتھ جانے کا کہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ جونی تو کہیں اور بیزی ہے اپنے فادر کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی اچھی لگتی ہے اس کا نام روکسی ہے اور اس کے فادر اسے دور بھیجنا چاہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اسے یہاں سے لے کر وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آخر کب تک کب تک میں اس پائک پر سٹنجز کرتا رہوں گا میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی اس کے فادر اسے ایک چابی دیتے ہیں اور یہ چابی اس بائک کی ہوتی ہے جسے بچپن سے جونی چلانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے وش کرتے ہیں کہ تمہارا نیا سفر اچھا گزرے اور یہ کہتے ہی وہ چلے جاتے ہیں جونی کی دوست کا نام روکسی ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں اسی بائک پر دکھایا جاتا ہے اس جگہ کافی شور تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں جونی کے فادر سٹنڈ کرنے گئے تھے پتا کرنے پر جونی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر اس کے سامنے وہی آدمی آتا ہے جس نے اس سے کانٹریکٹ سائن کروایا تھا جونی اپنے فادر کی ڈیتھ کو لے کر کافی بریشان تھا اور اسی بریشانی میں بائک چلاتے چلاتے وہ سلیپ ہوتا ہے اور بہت بری طرح گر جاتا ہے اور یہاں پر وہ آدمی دوبارہ دکھایا جاتا ہے اسے دیکھ کر جونی غصے سے کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑے تم نے ہی میرے فادر کو مارا ہے تم کیسے جانتے تھے کہ انہیں کینسر ہے وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو ان کا کینسر بس ٹھیک کیا ہے لیکن ہماری ڈیل میں وہ کیسے آ سکتے تھے وہ جونی کے قریب آتا ہے اور اس کی چیسٹ یعنی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں دوبارہ ہوں گا وہ کہتا ہے کہ بھول جاؤ اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پیار کو تم اب میرے انڈرکام کرو گے یہ سب ہوتے ہی جونی کو چھٹکا لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح لال ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ روکسی کے پاس جاتا ہے جس جگہ سے ان دونوں نے مل کر جانا تھا لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتا بلکہ آگے چلا جاتا ہے پھر ہمیں کچھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب جونی بہت بڑا سٹنڈ مین بن چکا تھا یہاں پر جونی نے بہت دنجرس سٹنڈ کرنا تھا جس کے نیچے کافی زیادہ کارز کو بار کرنا تھا یہ کرتے کرتے جونی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی بائک اور وہ خود بہت زور سے گرتے ہیں سب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو اس کی آنکھیں بند دیکھ کر در جاتے ہیں کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا میری بائک ٹھیک ہے تو سب کہتے ہیں کہ ہاں لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ انہیں تو کوئی چھوٹ ہی نہیں آئی ساتھ ہی ٹی وی پر یہ نیوز بریک ہو جاتی ہے کہ جونی بہت سٹرانگ سٹنڈ مین ہے اور اسے کچھ نہیں ہو سکتا جونی کے دوست اس سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ تمہاری جان بچاتا ہے تو جونی آگے سے کہتا ہے کہ ہم فرشتہ یا شیطان پھر ہمیں ایک بار کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور اس کے آتے ہی سب کچھ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگ اسے بلیک ہارٹ کے نام سے جانتے تھے وہ اندر جا کر سب کو مارنے لگتا ہے لیکن وہاں پر تین لوگ ایسے موجود تھے جو کہ انسان نہیں تھے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم یہاں کیا لینے آئے ہو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سین ویگنزک کنٹریکٹ لینے آیا ہوں وہ یہاں قریب کسی گریف یارڈ یعنی قبرستان میں چھپایا گیا ہے اور تم لوگ اسے ڈھوننے میں میری مدد کرو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ کنٹریکٹ مجھے مل گیا ہم پوری دنیا پر راج کریں گے ان میں سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ تمہارے باپ کا کیا ہوگا تھوئی ہمیں اس کا باپ دکھایا جاتا ہے اور یہ وہی بڑا آدمی تھا جس نے جانی سے کنٹریکٹ سائن کروایا تھا وہ باہر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر چیز کی کسٹیڈی مجھے دے دیں اب یہ میرا ٹائم ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں تمہارا ٹائم بھی آئے گا لیکن بچے یہ میرا ٹائم ہے بلیک ہارٹ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ یہاں کھڑے کھڑے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا باپ کہتا ہے کہ میرا رائیڈر تو میں نہیں چھوڑنے والا بلیک ہارٹ اسے ٹون کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ گوسٹ رائیڈر میں تم دونوں کو زندہ دفنا دوں گا اور یہ سن کر وہ وہاں سے چلے جاتا ہے یہ بڑا آدمی ایک شیطان تھا اور گوسٹ رائیڈر اس کے انڈر کام کرتا تھا اس کے بعد ہمیں جانی دکھایا جاتا ہے جو کہ اب تک کی سب سے بڑی جمپ لگانے کے لئے تیار ہو رہا تھا وہاں کچھ ریپورٹرز اس کا انٹرویو لینے کے لئے آتے ہیں تو جانی بولتا ہے کہ میں کسی کو انٹرویو نہیں دیتا تو پیچھے سے ایک لڑکی کی عواز آتی ہے کہ کیا اپنی دوست کو بھی انٹرویو نہیں دو گے اصل میں وہ روکسی تھی تو جانی اس کے پاس آتا ہے اور اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں وہ لوگ جانی جو وہاں سٹنٹ لگانے کے لئے جاتا ہے تو وہاں گاڑیوں کی جگہ چھے بڑے ہیلیکوپٹرز ہوتے ہیں اور آج جانی نے ان ہیلیکوپٹرز کے اوپر سے چمپ لگانی تھی اب ٹائم آتا ہے چمپ لگانے کا اور دکھایا جاتا ہے کہ جانی نے بڑے آرام سے چمپ لگا لی سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں اس کے بعد وہ روکسی سے ملنے جاتا ہے جو کہ اس سے بہت نراز تھی وہ اس لیے کیونکہ ان دونوں نے مل کر کہیں دور چلے جانا تھا لیکن جانی اس سے ملنے تک نہیں آیا لیکن جانی اسے کسی طرح منا لیتا ہے اور رات آٹھ بجے وہ لوگ ایک میٹنگ رکھتے ہیں جانی جب ریڈی ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کافی ریڈ ہو گئے تھے اور جب وہ اس پر پانی ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے دھوماں اٹنے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنا نام سنائی دیتا ہے جانی لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو اپنی بائیک سٹارٹ ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کے بعد ہمیں وہی بڑا شیطان دکھایا جاتا ہے جانی کہتا ہے مجھ سے دور رہو تو مجھ سے کیا چاہتے ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے دور رہوں میں اتنے سارے سال بھی تمہارے ساتھ تھا لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے جب میں تم سے اپنا کام کروا ہوں ایک بلیک ہارٹ نامی بندے کو ڈھونڈو اور اسے مار ڈالو جانی اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں کبھی نہیں کروں گا تم خود کیوں نہیں کر لیتے ہو بڑا شیطان اس سے کہتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تم میرا کام کرو گے کیونکہ تم کنٹریکٹ سائن کر چکے ہو کٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی وہ بڑا آدمی اپنی سٹک سامین پر مارتا ہے تو بائک کے ٹائرز ریڈ ہو جاتے ہیں اور کافی سپیڈ میں آ جاتی ہے اتنی سپیڈ کے چلتے ہوئے آس پاس کی چیزیں اڑنے لگتی ہیں اور اس بائک میں آگ لگ جاتی ہے وہ اتنا تیز جاتی ہے کہ جانی کو دور جا کر پھینگ دیتی ہے اس کے بعد ہمیں جانی کی بوڈی دکھائی جاتی ہے جو کہ اس وقت پوری کی پوری آگ میں چھپی ہوئی تھی اس کی بوڈی پوری آگ بن چکی تھی اب جانی گھوست رائیڈر بن چکا تھا اس کے ساتھ ہی وہ بلیک ہارٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم رول بریکر ہو تم نے اچھا نہیں کیا رول توڑ کے تو تم واپس جہنم میں چلے جاؤ لیکن بلیک ہارٹ اس کی کوئی بات سننے کی بجائے اپنے تین آدمیوں سے اس پر اٹیک کروا دیتا ہے اور وہ اسے ٹرک کے نیچے دے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مر چکا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن گھوست رائیڈر ابھی بھی زندہ تھا لیکن ٹرک ٹرائیور وہاں پہ ہی موجود تھا گھوست رائیڈر اسے جلا کر راک کر دیتا ہے تھوڑا آگے جا کر وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے جس سے ایک ٹاکو اس کا پرس چھینڈ رہا ہوتا ہے وہ اس عورت کو سیفلی اسے چھڑواتا ہے اور اس کو پگڑ کر کہتا ہے کہ تم نے آج تک جن جن لوگوں کو مارا اور لوٹا ان سب لوگوں کا درد میری آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کرو اس کے بعد اس کو ان سب کا پین اور درد فیل ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان فیکٹ گھوست رائیڈر کے پاس ایک ایسی پار تھی جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے سکتا تھا اس کے بعد ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے گھوست رائیڈر کے پائی گزرتی ہے وہ جگہ آنکھ سے لال ہو جاتی ہے پھر ہمیں جانی اپنی اصلی حالت میں واپس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے کہاں وہ بے ہوش ہوتا ہے وہ ایک قبرستان تھا لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک کمرے میں ہوتا ہے اور جب وہ کمرے سے باہر آتا ہے تو اسے ایک بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے وہ قبرستان کا کیورٹ اگر تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ جو کل ہوا وہ آج دوبارہ ہوگا جانی اس سے کہتا ہے کہ کون ہو تم وہ اس سے کہتا ہے کہ میں جو بھی ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تم ایک گوشٹ رائیڈر ہو اور میری مدد کے بغیر تم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو گوشٹ رائیڈر کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کسی کی مدد نہیں لینا چاہتا تو وہ بڑا آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم نے کنٹریکٹ کیا ہے تو اسے نبھانا تو پڑے گا ہی بڑا آدمی اسے بتاتا ہے کہ دن میں تم جانی اور رات میں گوشٹ رائیڈر بن جاؤ گے وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی کوئی گوشٹ رائیڈر تھا تو وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ ہاں آج سے 150 سال پہلے ایک گاؤں سین ویکنزا میں رہنے والا گوشٹ رائیڈر بنا تھا وہ بتاتا ہے کہ سین ویکنزا ایک بہت اچھا اور پیسفل گاؤں تھا لیکن وہاں پر کوئی آدمی آیا اور اس نے ان سب میں دوریاں ڈال دی جس کے بعد گاؤں کے لوگ اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگ گئے اور ان سب کی سولز ابھی بھی اس گاؤں میں ہیں جونیو سے پوچھتا ہے کہ اس سب سے بلیک ہارٹ کا کیا کنیکشن ہے تو وہ بڑا آدمی بڑا حیران ہوتا ہے کہ کیا تم اس کے پیچھے ہو تو جونیو بتاتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں تو وہ بڑا آدمی بتاتا ہے کہ وہ سب پہلے فرشتے تھے جنہیں زمین پر نکال دیا گیا تھا اور اب وہ اس انتظار میں ہے کہ دنیا کب ختم ہو بڑا آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر سیف ہو کیونکہ وہ خدا کے گھر میں تو نہیں اداخل ہو سکتے نا جونیو سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا کر اچھا کیا کہ میں شیطان کا شکاری ہوں لیکن میں یہاں نہیں روک سکتا جونی جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو چکا ہے روڈز ٹوٹ چکی ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کس نے کیا پھر اسے اپنی دوست روکسی دکھائی جاتی ہے جو کسی کا انٹرویو لے رہی تھی جونی اپنے گھر آتا ہے اور گوست رائیر پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی آگ کو مٹا سکتے ہیں اور اس پر کنٹرول پا سکتے ہیں اور پھر جونی اسی طرح ٹرائے کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے آگ باہر نکالتا ہے اور اس کے کنٹرول میں آ بھی جاتی ہے اس کے بعد روکسی دوبارہ آتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں اس طرح سے تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور جونی کے کمرے میں لگی ہوئی ان دونوں کی پکچر کو دیکھتی ہے لیکن جونی اس سے کہتا ہے کہ آو میں تمہیں تمہاری گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں جونی بھی یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسے کرنا پڑا کیونکہ اب رات ہو رہی تھی اور اس کے گوست رائیر بنے کا ٹائم بھی آ رہا تھا روکسی کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے تم چاہتے کیا ہو جونی اسے بتاتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا بلیو ہی نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سٹی میں جو اتنی زیادہ تباہیاں ہوئی تھیں ان سب کا رسپانسبل پولیس گوست رائیر کو ٹھہر آ رہی تھی اور وہ اسے ارسٹ کر کر جیل میں بند کر دیتی ہیں لیکن جیسے یہ رات ہوتی ہے وہ جیل کی روڈز کو ملٹ کر کر باہر آ جاتا ہے اور اب وہ بلیک ہارٹ سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے بلیک ہارٹ کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اسے روکو جا کر اور دوسری طرف سے پولیس بھی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے یہاں پر یہ سین کیریٹ ہوتا ہے کہ بلیک ہارٹ کا ایک آدمی گوست رائیر کو بلا کر بھاگنے لگتا ہے اب گوست رائیر اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور گوست رائیر کے پیچھے پولیس یہاں پر ایک بیلڈنگ آتی ہے اور گوست رائیر سیدھا اپنی بائیک اس بیلڈنگ کے اوپر چڑھا دیتا ہے جسے دیکھ کر لوگ کافی در جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ روکسی بھی دیکھ لیتی ہے اور اب اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید جونی سچ بول رہا تھا بیلڈنگ کے اوپر پہنچتے ہی گوست رائیر بلیک ہارٹ کے آدمی کو پکڑ لیتا ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے اندر ہوا کی پاور تھی لیکن ساتھ ہی گوست رائیر ایک چین نکالتا ہے اور اس میں اپنی آگ بھر کر اس کے اڑکر لپیٹنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی جل کر مر جاتا ہے اس کے بعد جونی دوبارہ اسی آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے اسے گوست رائیر کے بارے میں بتایا تھا جونی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ سب بلیک ہارٹ کو مارتے ہی ختم ہو جائے گا پھر وہ آدمی اسے گریف میں لے جاتا ہے اس قبر پر سلے لکھا ہوتا ہے وہ آدمی بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک گوست رائیر تھا اور سین مکنزا میں جو سولز کا کنٹریکٹ ہوا تھا اس کے مطابق اسے بھیجا گیا تھا سولز کو لینے کے لئے لیکن جب اس نے دکھا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے تو اس نے یہ کنٹریکٹ بلیک ہارٹ کو نہیں دیا اور لے کر وہاں سے بھاگ گیا بلیک ہارٹ یہ کنٹریکٹ پانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا لیکن اس دوران تم اپنے لوگوں کے قریب بلکل مت جانا کیونکہ وہ تمہارے اپنے لوگوں کو یوز کرے گا تمہارے اگینسٹ کر کے اب جونی روکسی کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں دیکھتا ہے کہ یہ کیا یہاں تو بلیک ہارٹ پہلے سے ہی موجود تھا بلیک ہارٹ اسے گلے سے پکڑ لیتا ہے تب ہی جونی بھی گوست رائیر بن جاتا ہے اور الٹا اسی کے گلے کو پکڑ کر کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھو جتنے لوگوں کے ساتھ تم نے برا کیا یا مارا ان سب کا درد میری آنکھوں میں محسوس کرو بلیک ہارٹ اسے کہتا ہے کہ ہاں تمہاری اپاور میرے اوپر کام نہیں کرے گی کیونکہ مجھ میں تو روح ہی نہیں ہے اور یہ کہتے ہی اسے زور سے دھکا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم میرے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے لئے کام کرو گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دوست روکسی کی جان بچ جائے تو اسے سین مگینزا میں اسی کانٹریکٹ کے ساتھ ملنا اس کے بعد بلیک ہارٹ وہاں سے جاتا ہے اور روکسی کو اٹھا لے جاتا ہے دوسری طرف جونی اسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں اپنی دوست کو بچانا ہے وہ کانٹریکٹ اسی آدمی کے پاس تھا جونی اسے کہتا ہے کہ کائنڈلی آپ مجھے یہ کانٹریکٹ دے دیجئے بڑا آدمی اسے کہتا ہے کہ نہیں اس سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی جونی اسے کہتا ہے کہ پلیز آپ مجھ پہ یہ کین کریں انہوں نے میری سول لی ہے لیکن مجھے خریدا نہیں ہے مجھ میں اب بھی محبت کا جذبہ موجود ہے تو بڑا آدمی بھی اسے کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تم نے یہ کانٹریکٹ لالش میں نہیں بلکہ محبت میں کیا تھا اور اسی لیے گوڑ بھی تمہارا ساتھ دے رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم ہی ہو جو بلیک ہارٹ کو مار سکتے ہو اس کے بعد وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے لیکن سین ویکنز اگاؤں یہاں سے پانچ سو میل دور ہے تو ہمیں ابھی نکلنا چاہیے جونی حیران ہو کر پوچھتا ہے ہمیں مطلب اس کے ساتھ ہی وہ بڑا آدمی سیٹی مارتا ہے اور وہاں سے ایک گھوڑا نکل آتا ہے تو وہ اس کھوڑی پر بیٹھ جاتا ہے اور جونی سے کہتا ہے کہ میرا آخری سفر ابھی باقی ہے یہ کہتے ہی وہ اپنی ہیٹ پہنتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک گوست رائیڈر میں بدل جاتا ہے انفیکٹ وہ بھی ایک گوست رائیڈر تھا اور یہ وہی آدمی تھا جس نے سین ویکنز اگاؤں کا کانٹریک بلیک ہارٹ کو نہیں دیا تھا اس کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر سین ویکنز اگاؤں کے لئے نکل جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ بس میں اب اور آگے نہیں چل سکتا کیونکہ میں صرف ایک بار اور گوست رائیڈر بن سکتا تھا اور یہ چانس میں نے آج کے لئے بچا کر رکھا تھا یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب جونی اندر داخل ہوتا ہے بلیک ہارٹ کا ایک ہی آدمی جو کہ اب بچ کیا تھا وہ گوست رائیڈر کو پانی کے اندر کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی جونی گوست رائیڈر میں بدل جاتا ہے اور الٹا اسی کو پانی کے اندر کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ بلیک ہارٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم روکسی کو چھوڑ تو لیکن بلیک ہارٹ روکسی کو دور پھینگ دیتا ہے جونی کے ہاتھ میں وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ بلیک ہارٹ کے آگے گرتا ہے لیکن اسے پکڑاتا نہیں اور ساتھ ہی وہ گوست رائیڈر بن جاتا ہے ان دونوں میں بہت فائٹ ہوتی ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے اور بلیک ہارٹ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر گوست رائیڈر کو اٹھا کر روشنی والی جگہ پر پھینگ دیتا ہے اور تب ہی وہ جونی بن جاتا ہے وہ ویلیج دیکھنے میں بہت خوفناک تھا کیونکہ وہاں پر بہت ساری سولز تھی اس کے ساتھ ہی بلیک ہارٹ وہ کنٹریکٹ اٹھاتا ہے اور اسے انچ انچی پڑھنے لگتا ہے کہ یہاں جتنی بھی سولز موجود ہیں آو اور میرے اندر سما جاؤ یہ سنتے ہی تمام سولز اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور بلیک ہارٹ کی آنکھیں بہت زیادہ ریٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ اب اس کے پاس بہت ساری پاورز آ گئیں تھیں روکسی جلدی سے گوست رائیڈر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلو اب ہمارا جانے کا وقت ہو چکا ہے جو اسے چاہیے تھا وہ ہم نے دے دیا تو جونی اس سے کہتا ہے کہ نہیں اس کانٹریٹ کو میں نے ہی شروع کیا اور اب میں ہی سے ختم کروں گا روکسی اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم ہی کیوں تو جونی اسے کہتا ہے کیونکہ میں خوز رائیڈر ہوں اس کے بعد بلیک ہارٹ جونی کی طرف پھرتا ہے جونی اسے بہت زیادہ فائرز مارتا ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسے دھکا دیتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گن بھی گر جاتی ہے پھر وہ اندھیرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلیک ہارٹ اسے گلے سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب نہیں اب تمہاری دنیا کی سب کی سب سولز میرے انڈر ہیں تب ہی روکسی وہاں پر آتی ہے اور اس کو شوٹ کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جونی کر جاتا ہے روکسی دوبارہ سے شوٹ کرتی ہے تو یہاں پر بلیک ہارٹ کی گردن علیدہ ہو جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنی زیادہ پاورز تھیں کہ وہ اپنی دوبارہ گردن واپس لا سکتا تھا اور پھر روکسی کی گن میں گولیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو جونی فوراں سے کہتا ہے کہ یہ گن مجھے دو اور اپنا ہاتھ اندھیرے میں لے جا کر فائر کرنے لگتا ہے کیوں کہ اس کا ہاتھ آپ کا بن چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی بلیک ہارٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس سب کی سب سولز اس میں سے نکلنے لگتی ہیں لیکن ایسا ایف ٹولڈ اس کے پاس بہت ساری پاور سین تو وہ دوبارہ سے سب سولز کو اکٹھا کرتا ہے اور انہی اصلی شکل میں واپس آ جاتا ہے لیکن ایف گولز رائیڈر جانتا تھا کہ بلیک ہارٹ کو کیسے مارنا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اندر جتنی بھی سولز ہیں انہوں نے جس جس کو مارا ہے ان لوگوں کے درد کو تم محسوس کرو اسی کے ساتھ اس کو وہ درد محسوس ہونے لگتا ہے اور اتنی ساری سولز ہونے کی وجہ سے وہ اتنا سارا درد پرداشت ہی نہیں کر پاتا اور یہاں پر فائنلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں بلیک ہارٹ کا فادر یعنی وہ بڑا شیطان دکھایا جاتا ہے وہ جانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش تم نے میرا کام کر دیا اب میں تمہیں ازاد کرتا ہوں تم چاہو تو اپنی ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہو ایک نارمل لائف جانی کہتا ہے کہ نہیں اب میں ایسے ہی جی ہوں گا اور ان پاورز کو ان ایبیلیٹیز کو میں تمہارے اگینسٹ ہی یوز کروں گا اور جہاں کہیں بھی کسی کا قتل ہوگا تو دیکھنا میں وہاں ضرور موجود ہوں گا اور میں تمہارے کیے کی سزا تمہیں دے کر رہوں گا وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو گوسٹ رائٹر کہتا ہے کہ ہم درنے والوں میں سے نہیں ہیں اس کے بعد وہ اپنے سٹک زور سے زمین پر مارتا ہے اور ایک زوردار چھیک مار کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور ایسے کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تینک یو فر وچنگ